اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ویسر گرن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹریکٹر زبال روزانہ کی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آزر ہیں جس میں آپ کو ٹریکٹر دکھائیں گے میں سی دوست چالی دوزار چیار مارڈل اس کی مکمل تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں گے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں دیئے بیل کی نشان کو دبانا نہ بھولیں اور بیل کی نشان کو آل پ پرس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور ویڈیو کو آکھر تک دیکھیں تاکہ مکمل تفصیلات جو بھی ٹریکٹر کے بارے میں وہ آپ کو دی جا سکے اور جس دوست نے اپنا ٹریکٹر سیل کرنا ہو یہ ٹریکٹر کے مطلق کو یہ ہزار سیل کرنا ہو وہ ہمیں ویڈیو واتس اپ کر سکتا ہے ہمارا واتس اپ نمبر جو ہے ویڈیو سے پہلے سکرین کے اوپر تھامنل کے نیچے لگایا جاتا ہے اور ہر ویڈیو میں ہم اپنے نمبر دورہ بھی دیتی ہیں 0-345-76-1278 یہ ہمارا نمبر ہے اس پہ آپ ہمیں ویڈیو واتس اپ کر سکتے ہیں یہ فوٹو بھی سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے کسٹمر ہوتے ہیں یوٹیوب پر بھی اور ویسے بھی ہمارے پاس بہت سکٹمر ہوتے ہیں ٹریکٹر یعنی کے خریدنے کے لیے اور ٹریکٹر کے متعلق اوزار خریدنے کے لیے اور انشاءاللہ آپ کی جو بھی چیز ہوگی ٹریکٹر متعلق اوز دیکھ سکتے ہیں نیو ڈالے گئے ہیں ٹائر ہے ریم بھی جو ہیں یہ موڈیفائی کروایا ہے انہوں نے سارا ٹریکٹر موڈیفائی ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ٹریکٹر ہے یعنی کے میکینیکال کا اور سارا آپ کو ریویو دکھائیں گے بمپر دیکھ لیں آپ کے سامنے چاہ رہا ہے اور موڈیفائی بہت اچھے کاریگار سے ہوا ہے یہ ادھر پیر محل میں کھڑا ہے یہ ٹریکٹر زیلہ ٹوپاڈ تحصیل پیر محل بیٹری اس میں نیو ڈالی گئی ہے آپ کے سامنے ہے ریڈیئیٹر یعنی کے میکینیکال کا جو ہے نا کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو بھی اس کے پارٹس ہیں وہ سارے بلکل فیٹ ہیں اور جنوان نالت میں ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی پارٹ انہوں نے چینج کروایا ہوگا تاب جا کے انہوں نے موڈیفائی کروایا دیا ہے کہ یہ رنگ میچ ہو جا گیا اس کو کوئی بات نہیں ہے بلکل آپ جو ہے نا گرنٹیڈ یہ ٹریکٹر خرید سکتے ہیں اور مالک جو ہیں وہ گرنٹی دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے جنوان جنوان چیزیں ہیں لیکن موڈیفائی کروا دیا ہے کہ ان کا شونک تھا کہ جو ہے نا میکینیکال کا اتنا فیٹر ٹریکٹر ہے اگر تو اسے نا کروا دیتے ہیں موڈیفائی باقی ریویو آپ کے سامنے چال رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا جو ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اور موڈیفائی بھی ہے یہ اکثر اس علاقے میں نا موڈیفائی لوگ کروا دیتے ہیں رنگ یعنی کہ دوبارہ کروا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تائر پچھلے بھی اس کو نیو ڈالے گئے ہیں اور ہم کسی قسم کوئی داگدار نہیں ہیں یہ بھی شاور ہوئے ہیں اور پچھلے تائر اس کے بالکل نیو کھڑے ہیں ٹرولی پہ یہ چاڑ رہا ہے تقریبا ہفٹر ڈیڑھ ہو گیا ہے پہلے یہ کھڑا رہا ہے یہ پچھلے اس سب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لینکیں جو ہیں اس کی وہ اس کو دو سا ساٹھ کی لگائی گئی ہیں بہت مضبوط لینکیں ہیں موٹی پٹی والی لینکیں ہیں سیٹ اس کو پرانے مادل کیا ہے ڈریور سیر جو ہے اور لینکیں جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو سا ساٹھ کی لینکیں اسے ڈالی گئی ہیں یہ دیکھ لیں ہوک بھی ہے جہاں بہت پائیدار ہوک لگی ہوئی ہے سیٹ ابھی مالک چینج کروانے والے ہیں ڈریور سیٹ جو ہے اور مڈگارڈ اس کے جانوان ہیں لیکن موڈی فائی ہو گئے ہیں یعنی کہ رنگ ہو گئے ہیں دوبارہ اور سارا یعنی کہ انہوں نے نہ میچ کروایا دوبارہ میچ کیا پورا رنگ ہی انہوں نے نہیں ملت سمگوا کے رنگ کروایا دوبارہ بلکل فٹ رنگ اور بلکل جو ہے نا خوبصورہ تعلن دوسرا ٹائر بھی نیو آپ کو دکھائی دیا کسی قسم کا کوئی مسئلہ اندر سے بھی دیکھ لیں اور بہت اچھے کاریگار نے یہ تیار کیا ہے یعنی کہ دوبارہ اس کو پینٹ کیا جو بہت ہی خوبصورہ تعلن میں پینٹ کیا ہے کسی قسم کا کوئی چیز میں یعنی کہ اضافی رنگ نہیں یا کہیں پہ تھوڑا رنگ نہیں بلکل برابر میچ کیا ہے اور ٹریکٹر کے جو ہے نا اندر کی پوزیشن وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ سے بھی آپ کو جو ہے اگاہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرکند لکھا ہوا ہے دوزار چار مادل ہے کسی قسم کو کوئی مسئلہ نہیں چھوٹا سلا بھی سے لگا ہوا ہے سٹارٹنگ سلا ڈال لے والا بمپر اس کو آیا ہے حصہ بالکل فٹ ہے اسٹیرنگ میں کوئی پلے نہیں ہے گیر کا بھی آواز حصہ کا بھی آواز اور اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ مالے کر رہے ہیں ساڑھے بارہ لاکھ روپے موقع پر پیار مبت ہو سکتی ہے نمبر ہمارا چاڑ رہا ہے یہ ہم ہی سیل کروائیں گے اوپر سکرین کے آپ دیکھ سکتے ہیں لوکیشن اس کی آیا ہے پیر محل اندر سے بالکل جنون جنون ہے کھول کے چیک کروا کے دیں گے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے سے بھی بلاتی پیچھے سے بھی کرنس کی داس پہ ہے اور اور انجن گیر حصہ کا بے آواز ٹریکٹر ہے بالکل کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے فٹ ٹریکٹر ہے ڈیزل کی آوریج انتہائی مناسب ڈیزل پیتا ہے یعنی کہ ٹرالی پہ چلتا ہے لوڈ پہ بہت کم ہے لوکیشن جو اس کی ہے اکٹوبا ہے اس کو اور تحصیل پیر محل بائی پاس کے نزدیک کی کھڑا ہے پیر محل بائی پاس کے جس دوست کو چاہیے ہوگا رابطہ کر سکتا ہے اور نمبر جواب کے سامنے شکریہ